سلام علیکم ویڈرز آبائیس آٹومبیل یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش شام دید اور آج جو ہے بہت زبردست ریویو ہونے جا رہا ہے اور یہ گاری جو ہے ویسے تو مجھے ملتی رہتی ہے لیکن میں نے چیک پہلی دفعہ کیا اس گاری کو اندر سے بھی دیکھا ہے بائیٹ سے سارا ٹیسٹ سکرا طرح سا کیا تو مجھے گاری بہت خوبصور لگی ہے اور بہت اس کا جو سٹائل ہے نا یہ دیکھیں یہ بہت خوبصور ہوتا ہے نام لو تو ڈاہیٹسو کاسٹ یہ بہت اس گاری کا نام ہے اور اس میں فیچرز بہت زیادہ ہیں اس کی بلکنیس بہت زیادہ ہے اس کا سٹائل بہت خوبصور ہوتا ہے سو ویسے دیکھیں تو اس کے کمپیٹیٹرز میں اگر آپ کو دکھاؤں تو چھے ساٹھ سیسی میں نیسان ڈیت پہلے والا ہے اور اس کے بعد کہہ لیں کہ چھے ساٹھ سیسی میں اور کونسی گاری ہوگی اس کے ساتھ میرا جو کھری ہے وہ بھی اس کے کمپیٹیٹرز میں آئیتی ہے لیکن یہ گاری سوڑی سپیشل ہے اس میں سٹائل اس کا جو بہت خوبصور ہوتا ہے تو بات پروں چھے ساٹھ سیسی گاری ہے یہ تو اس کا ریویو میں سب سے پہلے آپ کو دیتا ہوں تو گاری کیسے لگی یہ کمپیٹ سیکشن میں ضرور آپ نے بتانا ہے اور اس کی جو پرائز دکھا رہا ہے اور لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ریویو شروع کرتے ہیں فرنٹ پروفائل کی بات کریں تو فرنٹ پروفائل میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو گلیکسی گرین میرے رہی ہے کروم کلر کی اور اس میں آپ کو سی میرے رہا ہے یعنی کاسٹ آپ کو جب وہ شو کروایا جا رہا ہے اور اس کے جو لائٹس کی بات کریں تو پروجیکشن لائٹس آپ کو میرے رہی ہیں اور بہت ہی اس میں جو کلرز ہیں وہ بہت ہی بلو سے کلر کی شیڈنگ دے رہی ہے شاید یہ آفٹر مارکیٹ ہی کروایا ہو گئے انہوں نے فر لائٹس آپ کو کروم کی یوزنگ کے ساتھ میرے رہی ہیں نیچے بمپر میں بھی آپ کو جب اس کی کروم لائنز میرے رہی ہیں تو یہ بہت خوبصورت آگری ہے گاری فرنٹ پروفائل اس کے تو آپ جاتے ہیں اس کے سیڈ کی طرف یہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ یہ دوزار بیس میں گاری جیس ٹیٹ اپ ایسا دوزار سولہ مادل ہے سیڈ پروفائل میں آپ کو لائریمز بہت خوبصورت مگرے ہیں سموک بلیک کلر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کروم کلر میرے رہا ہے یہاں پر آپ کو سائیڈ ویو لائٹ میں کیا سکتے ہیں انڈکیٹر لائٹ میری ہے کروم کی یوزنگ کے ساتھ اور یہ سائیڈ جہاں وہ اس کا کری ہے دیکھیں تو آپ کو یہ رینج روور کے بھی یاد آدھا کرواتی ہے یہاں پر ریٹ سا کلر میرے رہا ہے باقی آفٹر مارکٹ ہی اس کے تھوڑے سے بہت دنوں نے کروائی ہوئی ہیں تو دور ہینلز جائیں وہ اس کے کروم کلر ہیں اوپر دیکھیں میں تینٹر گلاس سنویزز آپ کو میرے رہے ہیں بیک پر فائل کی طرف آئے ہیں تو بیک پر فائل میں ہائی مانٹر بریک لائٹ میں ملے گیا لیٹی بریک لائٹ آپ کو میری ہے ڈہیٹسو کا اور لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کروم کی کاؤسٹ سٹائل ویرینٹ ہے اس کا اور یہ ٹاپ آف تا لائن ہے اور یہاں پر بارکن سینسز میرے رہے ہیں ریورس ریٹ انڈکیٹر لائٹ آپ کو نیچے بمپر میں ملے گی اور یہاں پر آپ نیچے دیکھ لیں تو آپ کو کروم کی لائن میں لگی ہائی مانٹر بریک لائٹ اور بغیر آپ دیکھ لیں بیک سکرین وائپر بھی ہے اوپن کرتے ہیں اس کا ٹرانک تو یہاں پر بٹن پر ڈونڈ لیں بٹن کہاں پہ ہے اس کا تو یہ بٹن ملے گیا جی میں یہ دیکھیں یہ بٹن ہے اس کا تو نیچے دیکھیں تو آپ کو کوئی سپیس میرے رہی ہے جس میں آپ کو یہ کیا ہے نیچے کوئی سمان مگر آپ کو میرے تو اسے کرتے ہیں کلوز بلکہ یہاں پر دیکھنے تو آپ کو لائٹ بھی دی جاری کابن کے لئے سیڈز کو اپورڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پاس لگی جوہاں زیادہ ہے تو باقی آتے ہیں اب اس کی بیک سیڈز کی طرف تو سیڈز بھی اس کے بہت کمفرٹیبر لگ رہی ہیں تو یہ دیکھیں جس کی بیک سیڈز جہاں پر آپ کو سپیکرز میرے رہے ہیں پاور مینڈوز میرے ہیں یہاں پر کروم کی ہینڈلز میرے ہیں ریڈ لائن چاہتے ہیں آپ کو آفٹر مارکٹ ملے گی باقی سوفٹ پلاسٹک کی آمن میرے رہا ہے لیتر کی آپ کو وینٹیلیٹر سیڈز میرے ہیں یہ دیکھیں سینٹر میں کوئی بمپ نہیں ہے جو بھی بیٹھے گا بہت دیسلی بیٹھے گا تو روم جو ہے اس کا بہت زبردست ہے یہ دیکھیں یہ گاری ایک دم چمک رہی ہے تو ایک سے فرانٹ کا بھیو کچھ اس طرح ہے سو اب آتے ہیں اس کے فرانٹ کے طرف تو فرانٹ کے فیچرز بھی آپ کو دکھاتا ہوں سمارٹ انٹی کے جو ہے وہ بٹنس وغیرہ آپ کو میرے ہیں یہ لک ہو چکی ہے یہ انلک ہو گئی ہے اور باقی دیکھیں تو آپ کو یہاں پر six way manual adjustable seat میری ہے بعد ہائٹ کنٹرول اور گاری کے بینٹر اٹر ہوتے ہیں فرانٹ کی جو سیڈز بہت بہت کمفٹیبل ہیں تو گاری کے اندر ہم انٹر ہو چکی ہیں تو دور کو کرتے ہیں کلوز سپیکرز میرے ہیں آپ کو پاور وینڈوز میرے ہیں باقی جو ڈیور سیڈا وہ آٹو ہے میرے اس کے سیڈنگ میرے ہیں وینڈو لاک کا بٹن میرے رہے ہیں ڈوڈ ہندیت اس کے کروم پر رکھتے ہیں چاوی کو یہاں پر رکھتے تھے ان گاری کو کرتے ہیں سٹارٹ تو پوچھ ٹاپڈن یہاں پر ملے گا تو سٹارٹنگ بھی وہ دیکھ لیں بہت جو بہت امیزنگ بہت کلاسیکل گار ہے یہ تو بایٹ جس طرح سے یہ گاری جو خوبصورت بنائی ہے اندر تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیں آپ جو کتنا خوبصورت ہے یہ کیا لگ گیا بھئی نور جہاں کا کوئی گانا لگ گیا لکھا وہاں پر نور جہاں یہ دیکھیں چلیں جی باقی اگر دیکھیں تو تری سپوک چیننگ کا لیدر کا آپ کو یوزنگ دی جا رہی ہے یہاں پر اور مورز واریم کے یہاں پر دی جا رہے ہیں سارے پاؤر مود ہے جن내 سپورس مود اس سے آپ روی کرتے ہیں یہ آپ پر مہ رہے ہیں یہ ساؤنڈ دبردست ہے یہ پارکنگ اس پر پہ جا رہا ہر ہو پر کیا رہا ہے یہاں ایک آپ پر احمد کی車 ریago جا رہا ہے نیچے آڈو کی آڈ کاری کس نے چلی ہوئی ہے باقی اسی کی بات کہیں تو آٹو کلائمٹ کنٹرول ہے اس میں نیچٹر ڈسپلی دیا جا رہا ہے فین کے سیٹکنز آپ یہاں سے کریں گے موڈز آپ یہاں سے چینج کریں گے پاستر جہاں پر بھی سیٹ کرنے ہیں فرانٹ فکر ریڈ فکر دونوں میں رہے ہیں شفٹ لاک برنے کے ساتھ پارکن رویس نیٹر ڈرائیب سپورٹ اور بیگا فنکشن دیا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو آپ کو گلا بکس دیا جا رہا ہے بہت خوبصورت سٹائل میں اپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکل سلوڑی یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ مہران کی طرح ڈوز نیچے لگے اور پھر اسی طرح ہی آپ اسے باندھ کر دیں بہت پیار سے اس گاری کو رکھنا پڑتا ہے ہر چیز اس کی جو اپنی جگہ پر فیٹ ہے کپ ہورڈرز اور بہت ہی خوبصورت لگی ہے ڈا ہیٹسو کی کسی نے یہاں پر کروائی ہوئی سٹکڑنگ وغیرہ ڈوڈرز آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں گاری جب وہ بہت ہی کسی لور کے پاس رہی ہے پتہ لگتا ہے کسی نے گاری رکھی ہوئی ہے ایسی بینٹ صاحب دیکھ لیں ٹویٹرز بھی آپ کو میر رہے ہیں ایک یہاں پر میر رہے ہیں ایک یہاں پر ٹریور سیٹ پر میر رہے ہیں اور باقی بات کریں تو یہاں پر بھی ایسی ایسی بینٹ جو آپ بہت خوبصورت ہے بلکل گول مٹال جو آپ گاری ساری کی ہے ہیڈلیٹ کے سٹائل کے ساتھ ہی سی جو اس کا جو کاسٹ کا سی ہے نا بیجنگ میں بھی وہی میرا انٹیریر میں بھی مجھے تقریباً وہی نظر آ رہا ہے اور باقی دیکھیں تو ایسی بینٹ فور فرنٹ پر ہیں ہیڈرز کا بڑھا دیا جا رہا ہے اس کا جو ڈسپلی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ انفرٹینمس سسٹم اس کا نیوگیشن ایپس کے ساتھ تمام جو اس میں آپ کو سسٹم بیلو ٹوٹ آرکس وغیرہ یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب اگر آپ نیٹ سے استعمال کر سکتے ہیں تو باقی اگر دیکھیں تو ایسی چیڑنگ کی ارجسمنٹ جا وہ ایسی کر سکتے ہیں ہائیڈ کم تابقہ آپ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور نیچے دیکھیں تو بارہ ووڈ کے چارجنگ ساکٹ آپ کو پاس باگ سکتے سپتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دو بلابز دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ کو وینٹی میرر دیا جا رہا میں دیا جا رہا دیا جا رہا رہا ہے اور ریڈار دیا جا رہا ہے یہاں پر ریڈار کے فیچر جو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں انٹی کلائن سسٹم اور ساز ٹریکشن کنٹرول آپ کو میرا ایکو آئیڈل آف یہ بھی آپ کو پتائی ہے آئیڈلنگ آف جو ہے وہ آپ کو پرائیڈ کے جارت گاری جب آپ ریک پریس کرتے ہیں تو گاری خود بہت خود باندھا ہوئیتی ہے اس سے فیول کی بجرد بری اچھی ہوئیتی ہے اور باقی اوپر دیکھیں تو پسٹر بٹن ہے اب میں چلتا ہوں اس کی انجن کی طرف گاری کے انٹیر بھی آپ نے دیکھ لیا انجن آپ کو دکھا دوں اور پھر اس گاری کی میں آتا ہوں پرائیز کی طرف اور آپ حیران ہوں گے کہ اس گاری کی جو اپرائیز بہت کام ہے یہ دیکھیں جی بڑا گندہ ہوا ہے لیکن ساؤنڈ چیک کر لیں آپ تو باقی بہت اپردست کار ہے مجھے تو بہت اچھی لگی ہے آپ کو کیسے لگی آپ ریکمینڈ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اس گاری کی جو ڈمانڈ کی جاری ہے وہ ہے ساڑھے 21 لاکھ روپے پروائیڈی کی ہے اجوا موٹرس گجان والا والوں نے اور باقی یہاں پر میرے خیال سے آپ کو 800 میرا مل جائے گی جو کہ میری فیوریٹ ہے نسان ڈیز بھی مل جائے گی نسانی پاور مل جائے گی ٹوٹا تھور مل جائے گی اور اس کا ریویو آپ نے میری چینل پر لازمی دیکھنا ہے میں نے اپلوڈ کیا بہت زبردست کار ہے اور چلیں باقی یہی گاریاں بڑی ہیں آپ کے لیے تو کیسا رہا رویو آپ نے ضرور بتانا ہے اور باقی اس گاری کے بارے میں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی فیچر مس کر گیا ہوں یا پیور سین لگتا ہے تو مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے تو ریویو کیسا لگا اور باقی قید آپ میرے انسٹاگرام پر ضرور جائے کریں جتنی بھی گاریاں ان کے فور سیل کی ڈیٹیلز وغیرہ میں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ضرور اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ یہ جتنی گاریاں یہاں پر کھڑی ہیں میرے خیال سے میں سب کا یہ کر چکا ہوں فیلال تو تمام گاریاں ریویو میں نے کر لیا تو آپ ضرور وزر کیا کریں اگر آپ کو گاری سیل کے لیے بھی چاہیے تو یہ کیا سٹونک جو کہ میں نے کافی دیر پہلے اپلوڈ کی ہیں یہ جو نسان کا نیا مٹل ہے نسان ٹونٹی ٹونٹی نسان ای پاور کا یہ میں نے اپلوڈ کر دیا بہت زبردست کار ہے ہونٹ آفیٹ وغیرہ یہ میں نے للاسٹ ٹیم اپلوڈ کی ہے ابھی یہ بھی ضرور دیکھیں ان کے ریویوز وغیرہ اور مجھے کمینڈ سیکشن میں ضرور بتائیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ